جماعت احمدیہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر یقین نہیں رکھتی یہ عام غلط فہمی ہے رکھ سے جانتا ہے یہ جماعت احمدیہ پر نہایت نہ پاکل جاؤں حضرت بانیہ سلسل احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر فرماتے ہیں روح زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفی نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہو جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مد دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھیں جاؤں اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز ہے وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے فرماتے ہیں نجات یافتہ کون ہے وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفی ہے اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہیں اور نہ قرآن کے ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے اور کسی کے لئے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لئے زندہ ہے کشتی نوع میں حضور نے یہ ارشاد ہویا ہے حضرت بانی سلسلہ احمدی علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں اپنے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس عقیدت جس عشق اور جس محبت کا اظہار فرمایا ہے اس کی ہمیں تو کوئی نظیر نہیں ملتی سچی بات بطور نمونہ آپ کے چند اشار پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہیں خدام ختم المرسلین شرک اور عبدت سے ہم بیزار ہیں خاک راہ احمد مختار ہیں دے چکے دل اب تنے خاکی رہا ہے یہی خواہش کہ ہو وہ بھی فیدہ مجھے تو ترنم نہیں آتا لیکن میں نے تحت اللفظ یہ اشار حضور کے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں حفظ محمد مبرور آپ کو آپ کی آواز ماشاءاللہ اچھی ہے اللہ تعالی نے آپ کو اچھی آواز نوازہ ہے تو حضرت بانی سلسلہ احمدی علیہ السلام کا کچھ کلام آپ ترنم سے سنائیں گے وہ پیش با ہمارا جیسے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے دل بر میرا یہی ہے سب پاک ہے پیمبر ایک دوسرے سے بہتر لیکس خدا بہتر خیر البر میرا یہی ہے خیر البر میرا یہی ہے پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک کمر ہے اس پر ہر ایک نظر ہے بدرود جا یہی ہے بدرود جا یہی ہے بدرود جا یہی ہے پہلے تو راہ میں ہارے میں جاؤں اس کے بارے بس نا خدا یہی ہے بس نا خدا یہی ہے پردے جو تھے ہٹائے اندر کی راہ دکھائے دل یار سے ملائے وہ آشنا یہی ہے وہ آشنا یہی ہے وہ یار لا مکانی وہ دل برے نہانی دیکھا ہے ہم نے اسے بس راہ نمائے ہی ہے بس راہ نمائے ہی ہے وہ آج شاہدی ہے وہ تاج مرسلی ہے وہ امی ہے اس کی سنا یہی ہے اس کی سنا یہی ہے اس کی سنا یہی ہے حق سے جو حکم آئے اس نے وہ کر دکھائے جو راز تھے بتائے نمالعطا یہی ہے نمالعطا یہی ہے آنکھ اس کی دور بھی ہے دل یار سے کریں ہے ہاتھوں میں شمدی ہے اینو زیاء یہی ہے اینو زیاء یہی ہے جو رازے دیں تھے بارے اس نے بتائے سارے دولت کا دینے والا فرما روا یہی ہے فرما روا یہی ہے اس نور پر فیدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں اس نور پر فیدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے وہ پیشوا ہمارا عزاک اللہ کتنا پیارا کلام آپ نے پیش کیا حضرت مسیح محمد علیہ السلام بانیس اسلام عمدیہ ان کا تو سارا کلام ہی ہمارے سید و مولا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں ڈوبہ ہوا ہے اور آپ کا وہ کلام بھی کتنا پیارا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں ربط ہے جانِ محمد سے میری جان کو مدام دل کو وہ جام لبالب ہے لائے ہم نے میرے سب حضرت بانیس اسلام عمدیہ نے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ منظوم کلام میں کس طرح آپ نے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے گیت گئے ہیں تو اردو کے ساتھ ساتھ فارسی زبان میں بھی بہت لطیف کلام ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ترنم سے تنی تحت لفظ میں چند شیر پڑھ دوں حضرت بانیس اسلام عمدیہ علیہ السلام اپنے ایک فارسی منظوم کلام میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتے ہوئے اپنے عشق و فدائیت کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ جانو دلم فدائی جمال محمدست خاکم نصار کوچھائے آل محمدست دیدم بائین کلب و شنیدم بگوشی ہوش در ہر مکان ندائی جلال محمدست این چشمائی روان بخلقِ خدا دہم یک کترہِ زباہرِ کمالِ محمدست این آتشم زی آتشِ مہرِ محمدیست وین آبِ من زی آبِ زلالِ محمدست صلی اللہ علیہ وسلم عجب نوری صدر جانِ محمد عجب عجب لالی صدر کانِ محمد زِ ظلمت ہاں دلی آنگِ شبد صاف صاف کے گردد از محبانِ محمد محمد عجب دارم دلِ آنگ سارا محمد محمد از خانِ محمد محمد ندا نمہیچ نفسی درد و عالم محمد 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 بیادر زیل مستان محمد اگر خواہی دلیلی عاشق شباش محمد ہست برحان محمد اگر خواہی دلیلی عاشق شباش محمد ہست برحان محمد کیا ہی پیارا شیر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ میں آپ کی حمد میں اگر خواہی دلیل عاشق شباش محمد ہست برحان محمد اس شیر پر مجھے ایک بات یاد آجاتی ہے ہمیشہ ہم لاہور میں رہتے تھے انیس سو تریپن کا زمانہ تھا اور لاہور میں ایک سخت تحریک جماعت کے خلاف چلائی گئی تھی اصل میں تو شاید وہ کراچی کی مرکزی حکومت اور لاہور کی صوبائی حکومت کا تنازہ تھا مگر اس کو مذہبی رنگ دے کر جماعت احمدیہ کے خلاف تحریک بنا دیا گیا اس تحریک میں پریس میں سب سے پیش پیش احرار کا اخبار آزاد تھا اپنے وہ نینی نکلتا وہ زمانے میں نکلتا تھا میں اچھی طرح یاد ہے این ان دنوں میں جب جماعت کے خلاف زور و شور سے تحریک چلائی جا رہی تھی اور حضرت بانی سلسل احمدیہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم نبوت کا منکر قرار دیا جانا تھا آزاد اخبار میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں لکھا تھا کہ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں لکھنا اور اس مدہ کا حق ادا کرنا ناممکن ہے اور درست بات وہ نے لکھی بلکل لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں قریب ترین کوئی کہنے والا پہنچا ہے تو وہ ہے جس نے یہ شیر کہا ہے اگر خواہی دلیلی یاش قشباش محمد حست برحان محمد لکھنے والے نادان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کلام حضرت بانی صلی اللہ علیہ وسلم احمدیہ کا ہے جہاں زیب عاصف صاحب آپ نے اردو کلام بھی سنا عربی افاسی کلام بھی سنا سنا ہے کہ آپ عربی میں بڑا اچھا پڑتے ہیں تو حضرت بانیہ صلی اللہ علیہ احمدیہ نے جہاں اردو اور فارسی منظوم کلام میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ادھار کیا ہے وہاں عربی میں بھی عظیم الشان قصائد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شکت اور جمال اور آپ سے عشق و محبت کا نقشہ بھی کھینچے ہیں آپ نے معروف قصیدہ یعنی فیض اللہ والعرفانی میں بھی اپنے جذبات محبت کا آپ نے بیان کی ہے تو آپ سنائیں گے کچھ ترنم سے ہمیں یا لَلْفَتَا وَحُسْنُهُ وَجَمَالُهُ رَيْعَهُ يُصْبِ الْقَلْبَكَ الرَّيْحَانِ وَجْهُ الْمُهَيْمِنِ زَاهِرٌ فِي وَجْهِهِ وَشُؤُونُهُ لَمَعَتْ بِهَا ذَشَانِ لَا شَكَّ أَنَّ مُحَمَّدًا خَيْرُ الْوَرَانِ رَيْقُ الْقِرَامِ وَنُخْبَةُ الْأَعْيَانِ وَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا كَرِدَافَةٍ وَبِهِ الْوُصُولُ بِسُدَّةِ السُّلْطَانِ هو فخر كل مطهر ومقادس وبه يباهي العسكر الروحاني قَدْ مَاتَ عِيْسَ مُتْرِقًا وَنَبِيُّ نَا حَيُّ وَرَبِّئِ إِنَّهُ وَحَانِي وَاللَّهِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ جَمَالُهُ وَاللَّهِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ جَمَالَهُ بِعُيُّنِ جِسْمِ قَاعِدًا بِمَكَانِ يَا سَيِّدِي قَدْ جِئْتُ بَابَكَ لَاهِفًا وَالْقَوْمُ بِالْإِكْفَارِ قَدْ آزَانِي اُنزُرْ إِلَيَّ بِرَحْمَةٍ وَتَهَنُّنٍ يَا سَيِّدِي أَنَا أَحْقَرُ الْغِلْمَانِ يَا حِبِّ إِنَّكَ قَدْ دَخَلْتَ مَحَبَّةً فِي مُحْجَتِ وَمَدَارِكِ وَجَنَانِي مِنْ ذِكْرِ وَجْهِكَ يَا حَدِيقَةَ بَهْجَتِ لَمْ أَخْلُ فِي لَحْزٍ وَلَا فِي آنِي جِسْمِ يَطِیْرُ إِلَيْكَ مِنْ شَوْقٍ عَلَى يَا لَيْتَكَانَتْ قُوَتُ تَيَرَانِي جِسْمِ يَطِیْرُ إِلَيْكَ مِنْ شَوْقٍ عَلَى يَا لَيْتَكَانَتْ قُوَتُ تَيَرَانِي جزاکم اللہ جہاں سے عشق و محبت کی اس داستان کو ہم بانی اسی صلی اللہ احمدی علیہ السلام کے ان الفاظ پر آج ختم کرتے ہیں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ آلہ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا یعنی انسان کامل کو وہ ملائک میں نہیں تھا نجوم میں نہیں تھا کمر میں نہیں تھا آفتاب میں بھی نہیں تھا زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الفاظ علماس اور موطی میں بھی نہیں تھا غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا صرف انسان میں تھا یعنی انسان کامل میں جس کا آتم اور اکمل اور آلہ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آئین ایک ملات السلام علماء آج کل کے بانیہ سلسلیم دیا کو کافر کافر کہنے سے نہیں تھکتے انہوں نے بھی اپنے ہاں کو کافر کہا ہے لیکن کس طرح کہا ہے فرماتے ہیں میں اللہ تعالی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مخمور ہوں اگر یہ کفر ہوتا ہے تو پکی بات ہے جو لوگ یہ خیال آتا ہے جو لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ختم ربوت پر اعتقاد نہیں رکھتے ان میں سے اکثریت قرآن شریف میں نسخ منسوخ کی ناسخ منسوخ کی قائل یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ قرآن شریف کی کچھ آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں اور کچھ آیتیں انہیں دوسری آیات کو منسوخ کر دیا ہے کوئی پانچ سو بتاتا ہے کوئی تین سو بتاتا ہے کوئی کتنی طرح بتاتا ہے بہرحال ایک مجلیس سے قرآن شریف چھپا ہے اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے اس میں بھی نسخ منسوخ کے عقیدے کو نہ صرف ثابت کیا گیا ہے اپنی طرف سے بلکہ اس کے پر بہت زور دیا گیا ہے کہ قرآن شریف کی بہت سی آیات منسوخ ہو چکی کہنے والے پیر بھی کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیات وہ حدیث سے بھی منسوخ ہو جاتی ہیں اب ہم جماعت احمدیہ ایک ہے جو قرآن شریف کے متعلق یہ دعویٰ کرتی ہے کہ نہ اس کی کوئی عبارت منسوخ ہے نہ اس کی کوئی آیت منسوخ ہے نہ اس کا کوئی لفظ منسوخ ہے نہ اس کی کوئی زیر زبر اور پیش منسوخ ہے اس لئے ختم نبوت کی آیت اگر قرآن شریف میں ہے تو حقیقتاً تو ختم نبوت کو ماننے والی جماعت احمدیہ ہی ہے اس لئے میرے خیال ہے ہمارے عزیز کیا نام ہے آپ کا وقاس وقاس بن نریس ہے کہ وقاس بن رئیس ہے رئیس ہے یہ میں پتہ نہیں کہاں کہ رئیس ہیں برحال اللہ تعالیٰ آپ کو رئیس بنائے اسلام اور احمدیہ کا خادم بنائے یہی ہماری ریاست ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ جو ختم نبوت والی آیات ہیں وہ پڑھیں تاکہ پتہ لگے دنیا کو کہ جماعت احمدیہ نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہے بلکہ یہ بھی عقیدہ رکھتی ہے کہ کوئی آیت نہیں قرآن شریف کی اس آیت کو شامل کر کے منسوخ نہیں ہے سنائیے وہ آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ مَا لَكِرْرَسُولَ اللَّهِ مَا لَكِرْرَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا نَبِشِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا اِجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هو الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِجَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجُرًا كَرِيمًا جَاءِ جُهَنَّ بِالْجُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيَةً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا سَكُلَّا سَلْجَرًا 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 موسیقی